اسلام علیکم فرینڈز سن دو ہزار اکیس میں پشاور میں عبداللہ نامی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جس پر الزام یہ تھا کہ یہ ایک امریکی جاسوس ہے جو اپنا بھیس بدل کر پاکستان میں جاسوسی کر رہا ہے اور سی آئی اے کے اس جاسوس کا نام جان واکر بتایا جا رہا تھا یہ جان واکر کون تھا؟ کیا واقعی یہ سی آئی اے کا ایجنٹ تھا؟ اور سی آئی اے نے اسے پاکستان کب اور کس مقصد کے لیے بھیجا؟ یہ کتنے سالوں سے پشاور میں مسجد کا امام رہا اور پکڑا کیوں نہ جا سکا؟ فرینڈز یہ بات ہے سن دو ہزار دو کی جب پاکستان اور امریکہ ایک مشترکہ آپریشن کرنے میں مصروف تھے اسی آپریشن کے دوران پاک آرمی نے پاکستان کے ایک علاقے بنو سے مذہبی علماء کے بھیس میں موجود دو لوگوں کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا چند دن بعد ایک امریکن نیوز ایسوسیئیٹڈ پریس نے دعویٰ کیا کہ انہی میں سے ایک شخص نے جان واکر کے بارے میں ڈیٹیل دی جو سن دو ہزار میں امریکہ سے پاکستان آیا تھا ذرائع کے مطابق دورانے تفتیش مفتی التماس نے بتایا کہ جان واکر کا ان کے مدرسے کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں یہ وہی مدرسہ تھا جس کے ساتھ جان واکر کو جوڑا جا رہا تھا اور سچ بھی یہی تھا کہ جان واکر کا اس مدرسے کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تھا ایک امریکی خبر حسان ادارے کے مطابق مولانا خیزر حیات پہلی مرتبہ تبلیغ کی غرص سے امریکہ گئی تو یہاں ان کی ملاقات جان واکر سے ہوئی اور مولانا صاحب نے جان واکر کو اسلام کی طرف راغب ہونے کی دعوت دیتے ہوئے پاکستان آنے کی دعوت بھی دی جان واکر نے مولانا صاحب کی یہ دعوت ایکسپٹ کی اور پاکستان آنگ پہنچا تقریباً دو سال تک جان واکر پاکستان میں رہا اور اسی دوران یہ اپنی سرگرمیوں میں بیزی رہا گرفتاری کے بعد امریکہ میں بھی اس کا ٹرائل کیا گیا تو اس پر کئی امریکن لوگوں کا قتل اور مختلف ممالک میں دشتگرد تنظیموں کو اسلحہ فراہم کرنا ثابت ہو گیا اور اس کے ساتھ موجود باقی لوگ اس کی ان سرگرمیوں سے بلکل بے خبر تھے اور اس کی حقیقت سے بھی ناعاشنا تھے جان واکر کو افغانستان کے شہر مزار شریف سے گرفتار کر لیا گیا یہ دراصل امریکی شہری ہی تھا جو افغان طالبان کا حصہ تھا اس کے بعد امریکہ نے جان واکر کو گرفتار کر کے افغانستان سے سیدھا گواندانہ موبے جیل میں منتقل کر دیا جان واکر پاکستان آنے کے بعد یہاں سے افغانستان گیا اور افغان طالبان سے ملا جہاں سے اسے ٹریننگ کے لیے طالبان کے الفاروق کیم میں بھیج دیا گیا ٹریننگ کے دوران جان واکر نے دستی بام اور باقی ہتھیار چلانا بھی سیکھے یہ تھا تو ایک امریکی شہری اس نے اردو اور پشتو زبان پر بھی عبور حاصل کر لیا تھا اور پھر ٹریننگ کے بعد جان واکر نے امریکہ، اسرائیل اور یورپ کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ یہ کچھ ہی عرصے بعد پکڑا گیا جان واکر پر طالبان کو اسلحہ فراہم کرنے، امریکی اہلکاروں کو قتل کرنے اور بارودی مواد استعمال کرنے کے الزامات ثابت ہو گئے اور پھر امریکی عدالت نے اسے بیس سال قید کی سزا سنا دی امریکی خبر حسان ادارے نیو یارٹ ٹائمز کے مطابق جان واکر کو سن دو ہزار انیس کے اندر سترہ سال قید کاٹنے کے بعد رہا کر دیا گیا اس کی رہائی کے بعد اس وقت کے پرائم منسٹر دونلڈ ٹرام نے جان واکر کی رہائی کی سخت مخالفت کی امریکی عدالت نے جان واکر کی رہائی کے بعد اس پر کافی پابندیاں بھی لگائی تھی جان واکر سے امریکی پاسپورٹ واپس لے لیا گیا جان واکر پر امریکہ سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی اور اسے چوبیس گھنٹے ٹریک کیا جانے لگا لیکن پھر یہاں حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جان واکر کا نام پھر سے دنیا کے سامنے کیسے آیا کیا واقعی پاکستان کے خوفیہ آداروں نے جان واکر کو پشاور سے گرفتار کیا تھا جو امام مسجد کے روپ میں سی آئی اے کے لیے جاسوسی کر رہا تھا فرنس چند دن پہلے سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہوئی کہ پشاور میں عبداللہ نامی ایک امام مسجد کو گرفتار کیا گیا ہے جو بچوں کو پولیوں کے قطرے پلانے سے انکار کر رہا تھا اور اس پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ یہ سی آئی اے کا ایجنٹ تھا لیکن پشاور کی سیکیورٹی فورسز نے اس بات کی مکمل طور پر تردید کر دی یہ شخص نہ ہی جان واکر تھا اور نہ ہی سی آئی اے ایجنٹ یہ شخص پاکستانی تھا اور پشاور میں رہائش پذیر تھا جو لوگوں کو یہ ترغیب دے رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پولیوں کے قطرے نہ پلائیں اور اسی جرم میں اسے گرفتار کیا گیا تھا اور چند دن بعد اسے رہا کر دیا گیا فرنس آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس بوکس سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تک کہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ